بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی علی رسول کریم و رفعنا لکا ذکرک محترم عزیزوں میں آج آپ سے چند باتیں کر رہا ہوں وجہ یہ ہے کہ جو باتیں میں نے کی تھی جمعہ کے بیان میں اتفاق سے وہ ریکارڈ نہیں ہو پائیں میں نے سوچا کہ اس میں جو اہم اور مین پوائنٹ تھے وہ میں آپ کے سامنے بتا دوں آج بروز جمعہ بعد نماز اثر میں آپ سے چند باتیں کر رہا ہوں چار اکتوبر دوزار چوبیس گستاخ رسول یتی نرسیمہ ننس رسوطی کے تعلق سے آپ ویڈیو کو پورا دیکھیں اس ویڈیو میں میں نے وہ ویڈیو بھی ڈالا ہے جس ویڈیو میں اس نے علاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف پول پول بکا ہے اور پاغل بن میں جو باتیں کہیں ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ملکوں کے حالات دن بجن سے بتر ہوتے جا رہے ہیں اور خراب ہو رہے ہیں چند دنوں سے پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیوں کا سلسلہ تمنے کا نام نہیں لے رہا ہے چند ہفتوں پہلے گستاخ نے اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کی ابھی چند دن پہلے ایک خبیص ترین غلیظ ترین انسان یتی نرسیمانا سرسوطی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی اگر ہم نے بروقت ان گستاخیوں پر قدغن نہیں لگایا اور ان گستاخوں کی گرفتاری کی مانگ نہیں کی اور ان گستاخوں کو ہم نے جیل کی کوٹڑیوں کے پیچھے نہیں سڑایا تو یہ گستاخوں کی تعداد دن بجن بڑھتے چلے جائی ہم مسلمانوں کی مسلمان ہونے کی حصیت سے یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ایسے گستاخوں کے خلاف بھرپور طریقے پر جتنا ہو سکے جیسے ہو سکے اپنے طور پر احتجات درج کرائیں اپنے طور پر اپنے اپنے تھانوں میں جہاں ہم رہتے ہیں اپنے چھیتر کے تھانے میں پہنچ کر کے اس انڈیا کا کوئی تھانہ ایسا نہ بچے کہ جس تھانے میں ان خبیز ترین غلیز ترین گستاخی رسولوں کے خلاف کوئی ایف آئی آر درج نہ ہو رہی ہو کوئی تھانہ ہمارے بھرات کا ایسا نہ بچے جس تھانے میں اس گستاخ اور اس سے پہلے کے گستاخوں کے خلاف کوئی ایف آئی آر درج نہ ہو رہی ہو ہماری ایک ہی مانگ ہونا چاہیے کہ ان گستافوں کو آپ ہر صورت میں گرفتار کریں سب سے بڑی ذمہ داری گورنمنٹ کی بنتی ہے حکومت کی بنتی ہے گورنمنٹ کوئی بھی ہو حکومت کوئی بھی ہو ایک بار گورنمنٹ بننے کے بعد وہ سارے بھارت میں اور سارے ملکوں میں بسنے والے لوگوں کی گورنمنٹ ہوتی ہے کسی ایک پکچھے کی کسی ایک جماعت کی یا کسی ایک مذہب کے لوگوں کی گورنمنٹ نہیں ہوتی ہے سب سے بڑی کمزوری گورنمنٹ کی ہے کہ گورنمنٹ کے سپورٹ کی وجہ سے اور کچھ تنظیموں کے سپورٹ کی وجہ سے ایسے گلیز اور خبیص لوگ وجود میں آ رہے ہیں اور وہ جو چاہتے ہیں پاگلپن میں جو ان کی مرضی میں آتا بگ دیتے ہیں ابھی غازی آباد کے کچھ لوگوں نے ایک مہم چلائی ہے کہ وہ پانچ اکتوبر کو وہاں تھانے میں خبیص کی خلاف ایف آئی آر درج کرائیں گے میری آپ سبھی لوگوں سے سبھی مسلمانوں سے گزارشیں کہ آپ جائیں اور اپنے چھتر کے تھانے میں جا کر اس غلیز تری انسان کی خلاف ایف آئی آر درج کرائیں بہت خبیص باتیں اس نے پیارے آقا مدنی محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف کہیں ہیں وہ باتیں بھی ہم اس ویڈیو میں آخر میں ڈال دیں گے 53 سیکنڈ کا ویڈیو ہے اپنی سچے عشقوں کا اور پیارے آقا مدنی سے سچی محبت کا اظہار کرتے ہوئے جہاں تک ہو سکے اس خبیص کے خلاف ایک محیم چلائی جائے جس محیم کے تحت اس خبیص کو گرفتار کیا جائے اس کو پرپابندی لگائے جائے اور حکومت سے اپیل کی جائے کہ ایسے غلیز ترین لوگوں کا مو بند کیا جائے ورنہ ہمیں آزاد چھوڑا جائے کہ ہم ان کا مو پچل دیں ہم اپنے ملکوں کا من خراب کرنا نہیں چاہتے ہیں ہم فتنہ اور فساد نہیں چاہتے ہیں ہم بگاڑ نہیں چاہتے ہیں اس لیے ہم ایسی باتوں میں پڑھنا نہیں چاہتے اس طرح کی غستاخیاں ہم مسلمان کسی بھی صورت میں برداشت نہیں کریں گے ہم خاموش ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بزدل ہیں کمزور ہیں ہم خاموش اس لیے ہیں کہ ہم اپنے بھارت کے قانون کے خلاب جانا نہیں چاہتے ہیں ہم کس ملک کا اس بھارت کا خون خرابہ نہیں چاہتے ہیں اس کے امن کو خراب کرنا نہیں چاہتے ہیں ہم اس کی شانتی کو بھنگ کرنا نہیں چاہتے ہیں اب حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جو لوگ ہمیں ٹھیس پہنچا رہے ہیں مسلمانوں کو جو اس طرح کی غلیس طریان حرکتیں کرنا ہے جو اس ملک کی اور اس بھارت کی شانتی کو بھنگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ایسے لوگوں پر قدگن لگائے ایسے لوگوں کے موں کو بند کرے آپ ہمیں بتائیں آج تک کسی مسلمان نے ہندووں کے کسی دیوی دیوتاؤں کو لے کر کے یا کسی عظیم اور بڑی شخصیت کو لے کر کے کوئی گستاک ہی کیو اور ان کو برا بھلا کہو ہماری یہ تعلیم ہی نہیں ہے ہمیں سکھایا ہی نہیں جاتا ہے کہ کسی کے مذہب کو اور کسی کی مذہبی شخصیتوں کو برا بھلا کہا جائے کسی کی دیوی دیوتاؤں کو برا بھلا کہا جائے یہ ہماری تعلیم کا حصہ نہیں ہے ہمارے مذہب کا حصہ نہیں ہے جب ہم کسی کو برا بھلا نہیں کہتے تو بے تکی باتیں ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے صرف ایک جھوٹی شورت کے لیے پاگل بند میں جس کے دماغ کا اس پاگل کو اپنا علاج کرانا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کس تو بھی بکے جا رہا ہے تو ایسے لوگوں پر پابندی لگانا ایسے لوگوں کا مو بند کرنا سب سے بڑی ذمہ داری حکومت کی بنتی ہے ایسے لوگوں کو جب بڑے لوگوں کا اور حکومتوں کا اور بڑی تنظیموں کا سپورٹ حاصل ہوتا ہے جب ایسی لوگ باتیں بکتے ہیں ورنہ کوئی بھی انسان اس طرح کی باتیں نہیں بک سکتا پہلے بھی کئی مرتبہ اس خبیز نے غصطہ کی اگنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا گیا اب ہم حکومت سے اور اہل وطن سے اور ہمارے ان براداران وطن سے جو ایک سیکولر ذہن رکھتے ہیں ہم اپیل کرتے ہیں کہ اس غصطہ کے خلاف یہ عرضی لگائیں اور اس کی گرفتاری کی مانگ کریں اور حکومت سے کہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے اندر دیکھیں کہ اس خبیز ترین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کس طرح قصطہ کی ہے اب تو ایسے ایسے اپرادی پیدا ہو گئے ہیں جن کے سامنے راوڑ کا کوئی استطوہ نہیں ہے اگر آج جلانا ہے میں سارے ہندووں کا اس منج سے آبان کرنا چاہتا ہوں یدی آپ جلانا چاہتے ہیں ہر دسہرے پر تو اب تو محمد کو جلائیے دیکھو ہماری لاکھوں کروڑوں بہن بیٹیوں کا بلاتکار جس ویکتی کے قارن ہوا وہ ہے عرب کا لڑیرہ محمد پوری دنیا میں جو کھون کھرابہ ہو رہا ہے جس کے قارن کھون کھرابہ ہو رہا ہے وہ ہے عرب کا درندہ محمد اگر جلانا ہے تو محمد کے پتلے جلانے شروع کرو تاکہ دنیا محمد کے بارے بات کرنے شروع کرو